اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مزیدار کھانے بائی آز کی چین امید ہے آپ سے خیریز سے ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سو مامین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فرائیڈ چکن پکوڑا کی ریسپی بہت سپائسی اور کریسپی پکوڑے بنیں گے فرائیڈ چکن کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے چک شامل کر رہی ہوں دو عزت انڈے انڈے شامل کرنے سے فرائیڈ چکن کرسپی بہت ہی مزی کا بنے گا آپ لوگ فرائی کیجئے گا اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ون ٹی سپون میرے پاس ہے ریڈ چیلی پاوڈر اب اس میں شامل کریں گے نمک نمک آفس میں ضرور تاہیڈ کیجئے گا اب اس کے اندر شامل کر دیں گے کالی مش پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا کورینڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر یہاں پر ٹو ٹی سپون میرے پاس ہے دہی جس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا چکن تکہ مسالہ شامل کیا دو چپ مچ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی میدہ میرے پاس تقریباً ہاف کپ میدہ ہے جس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس پر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ڈلیشیس ریسپی ہے کویک اور جھٹ پٹ بننے والی ہے آپ لوگ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں جیسے ہی دعوت ہو مہمان آئے آپ اس کو فرائے کر سکتی ہیں اب میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ون ٹی سپون میرے پاس تھا ریڈ کشمیری لال میرچ پاوڈر اور ایک چمچ میں نے شامل کیا ہے لہسین ادھرک چوب کشمیری لال میرچ پاوڈر اوپشنل ہے اس سے اس کا کلر اچھا آئے گا اگر آپ سپائیسی کا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کریں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا چکن بلکل تیاری پر ہے اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کوکنگ آئل شامل کر دیا ایک کڑائی میں فلیم گھون کر دیا اس کو گرم ہونے دیں گے اب ہم چکن کے پیسیز کو ون بائی ون کر کے گرم کوکنگ آئل میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو فرائے کریں گے جب تک فرائے کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے اور اندر سے بھی چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے دلہ ہوا ہونا چاہیے 8 سے 10 منٹ کا ٹائم لگے گا اور یہ دیکھیں ہمارے چکن کے جو پیسیز ہیں وہ گولڈن پریسپی براؤن ہو چکے ہیں لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کو آپ نے تیز آنچ پر فرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس طرح اوپر سے یہ ہارڈ ہو جائے گا اور اندر سے یہ گچھا رہے گا تو اس لئے آپ نے اس کو لو فلیم پر 8 سے 10 منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے یہ دہا کتنا زبردست قسم کا کلر آ چکا ہے اور 10 منٹ بھی ہو چکے ہیں اور ہمارا فرائیڈ چکن بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور پرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ